اسلام علیکم ویوریس جاہدار.com.pk سے وقاس کیسے ہیں آپ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فضائیہ ہاؤزنگ فیز ٹو فیز ٹو اس لیے کہ میں نے فیسی بار فیز ون ایکسپلین کیا تھا کمیشل کے لحاظ سے جو لیکسی ٹی کے پاس ہے رنگ روڈ کے پاس سے گزر رہے آج میں نے فیز ٹو ایکسپلین کرنا ہے وہ اس کہنا ہم لیتے ہیں مجھے بہت ساری ریکویسٹ آئی کہ فضائیہ ہاؤزنگ فیز ٹو میں کمیشل کے پروسپیکٹس کو تھوڑا سا اور ریزڈینشل اور پلوٹس کے پروسپیکٹس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں اور اس کی ریٹان آف انویسمنٹ کو بھی ڈسکس کر لیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے آج پھر ہم فضائیہ ہاؤزنگ فیز ٹو پہ ڈسکس کرتے ہیں فضائیہ ہاؤزنگ فیز ٹو بیسیکلی نواز شریف کا جہاں پہ درائیوینڈ میں محل ہے اس کے بلکل ساتھ ایڈجیسنڈ ملہب ایڈجیسنڈ تو نہیں کہہ سکتے لیکن اس کے بلکل ساتھ ہی ہے ملہب اگر آپ اڈا پلوٹ سے جاتی عمرہ روڈ پہ جائیں تو جاتی عمرہ روڈ پہ جب آپ شریف میڈیکل کامپلیکس کو کر لیں گے اور نواز شریف کا ہاؤز کر لیں گے تو نواز شریف کے گھر کی طرف ہی ملہب آپ کے لیفٹ اینڈ سائیڈ پہ ایک بھڑی سی سوسائیٹی آتی ہے اس کا نام ہے فضائیہ ہاؤزنگ فیز ٹو یہ فضائیہ ہاؤزنگ فیز ون کی طرح ہی ایک کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹی اور وہی لوگ چلاتے ہیں جو فضائیہ ہاؤزنگ فیز ون چلاتے ہیں جیسے بہت ساری فیز ٹو آتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس میں تھوڑی سی ہمیں دیکھنا پڑے کہ اس کا پلان کیسا ہے کسی بھی ہاؤزنگ سوسائیٹی کو دیکھنا ہو تو دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ اس میں پانس مرلہ کے پلوڈ کتنے ہیں دس مرلہ کے پلوڈ کتنے ہیں کنال کے پلوڈ کتنے ہیں اور آج کل ایک نیا کونسپٹ ہے کمرشل کس طرح سے اور کتنا کارٹا گیا ہے ٹیک ہے اور اس کا فیز کیڈ کیسا ہے ملہب اس کی ہاؤزنگ سٹرکچر کیسا ہے اس کا جو پلان بنایا گیا وہ کتنا مضبوط ہے وہ کل کو آگے چل کے کس طرح سے ریٹرن آف انویسمنٹ اسی پہ بیس کر رہی ہوتی ہے ٹیک ہے تو جب میں وہاں پہ کل سنڈے تھا میں کل گیا لیکن اتفاق سے میرے پاس میرا کیمرہ نہیں تھا تو میں شوٹ نہیں کر سکا میں نے وہاں گیا نقشہ لیا دیکھا فیزیکلی وزٹ بھی کیا ڈیویلپمنٹ بھی تھوڑی شیب ہوئی بھی ہے گیٹ روٹ انہوں نے باہر بنا دیا ہے مین انٹرینس کا مین انٹرینس کی روڈ بنا دی بھی ہے اندر ڈیویلپمنٹ ورک کر رہے ہیں وہ تیزی سے کر رہے ہیں لائٹس وغیرہ کا انفرسٹرکچر بھی انہوں نے کافی بہتر بنا دیا ہے لیکن جب میں اندر جا رہا تھا تو مجھے ایک چیز پتا چلی کہ اس ہاؤزنگ سوسائٹی کا فیس جو جاتی ہمرا روڈ ہے اس پہ بلکل تین سو سے چار سو فٹ ہے بس تین سو سے چار سو فٹ اس سے زیادہ کا فیس نہیں ساری سوسائٹی جو ہے وہ ایسے فیس کے پیچھے ایسے پھیل ہوئی ہے ٹھیک ہے فیس کام ہے پیچھے ہاؤزنگ سوسائٹی جاتا ہے اچھا اب جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کے دونوں طرف لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ بھی اور رائٹ ہینڈ سائٹ پہ بھی آ جاتا ہے چھوٹا سا کٹنگ والا پارک جو رائٹ ہینڈ سائٹ والا پارک ہے وہ تو بلکل چھوٹا سا ہے جو لیفٹ ہینڈ والا سائٹ کا پارک ہے وہ تھوڑا سا ٹرائنگل شیپ میں بنا ہوئے اور اس کے بلکل پیچھے انہیں کمرشل بنائے ہوئے ہیں کوئی بارہ تیرہ آپ اس سے تھوڑا سا آگے آتے ہیں تو رائٹ ہینڈ سائٹ پہ آپ کو سوسائٹی کا آفیس ملتا ہے سوسائٹی کے آفیس سے تھوڑا سا آگے آتے ہیں تو اب آپ کو کم از کم نہیں تو سو سے ڈیڑھ سو دو سو میٹر تک صرف اور صرف کمرشل ہی ملنے ہیں آگے پیچھے آگے بھی کمرشل ملیں گے ایسے ایل شیپ میں اور پیچھے بھی ان کے کمرشل ہی کمرشل کی پوری دو دو آپ یہ کہلیں کہ سٹریٹس بنائے ہیں کمرشل کی سٹریٹس بنائے ہیں ٹھیک ہے اب تھوڑا سا آگے آیا تو کمرشل جہاں پہ اینڈ ہونے والے تھے وہاں پہ کر کے لیفٹ اینڈ سائٹ پہ آپ کو ایک کنال کے پلوڈ ملیں گے ایک کنال کے پلوڈ صرف اور صرف یہاں پہ ستر ہے بس اس سے زیادہ ایک کنال کا پلوڈ نہیں ایک کنال کے صرف ستر پلوڈ اس کے بعد سب سے زیادہ پلوڈ کی تعداد پانچ مرلے جو کہ بلکل انڈ ہے اس کے بعد آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے جہاں یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا بی بلوک شروع ہو رہا ہے بی بلوک میں آپ کو دس مرلہ کے پلوڈ میں ملیں گے ایک کنال کے بلکل تھوڑے سے پلوڈ ملیں گے بلکل تھوڑے سے ٹھیک ہے اور سارے کے سارے دس مرلہ کے پلوڈ ملیں گے دوسری بات یہاں پہ کوئی بہت زیادہ پارک نہیں چھوڑے ٹوٹل ہاؤزنگ سوسائیٹی تین زیادہ پلوڈوں پہ کمپرائز کر رہی ہے ایک کنال کے سترسی پلوڈ ہیں زیادہ سے زیادہ اس کے بعد سب سے زیادہ تعداد دس مرلہ کے پلوڈوں کی ہے دس مرلہ کے تقریباً تقریباً کوئی نو سو پلوڈ اور اس کے بعد سب سے زیادہ جو کیا نام لیتے ہیں پلوڈ ہیں وہ پانچ مرلہ اور سات مرلہ کے ہیں یہ کوئی دو ہزار پلوڈ ٹھیک ہے کوئی زیادہ پارک نہیں چھوڑے گئے کوئی زیادہ چوڑی گلیاں نہیں سٹریٹس نہیں چھوڑی گئی مین روڈ بھی کوئی اتنی زیادہ چوڑی نہیں ہے کل کو کنجیشن کریئیٹ ہو سکتا ہے جب یہ ہاؤزنگ سوسائیٹی سیونٹی پرسنٹ ڈیویلپ ہو جائے گی اور کوئی اس میں سکولز اور ہاؤسپیٹل کی پلاننگ بہت ہی کام رکھی گئی ہے تین ہزار پلوڈ کے لیے صرف چار کنال جگہ چھوڑی گئی ہے سکول کی 3.7 کنال صرف ٹوٹل یہ ان کے اپنے پلان نقشے میں آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہاؤسپیٹل کی جگہ بھی اسی طرح چھوٹی سی دو کنال جگہ ہاؤسپیٹل کی چھوڑی گئی ہے تین ہزار پلوڈس تین ہزار پلوڈس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ سیونٹی پرسنٹ ڈیویلپ ہوگا مطلب اکیس سو گھر بن جائیں گے اکیس سو گھروں کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کم سے کم تیس سے چالیس ہزار لوگوں کی عبادی ہوگی جب چالیس ہزار لوگوں کی عبادی ہوگی تو چار کنال کا جو آپ کا سکول ہے کیا وہ سرف کر بائے گا تیس سے چالیس ہزار لوگوں کی عبادی کو کبھی بھی نہیں کیا تیس سے چالیس ہزار لوگوں کی ایک پاپولیشن کو دو کنال کا ہاؤسپیٹل سرف کر پائے گا نہیں ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں میرے کچھ دبائی سے اس کے نام لیتے ہیں سعودیہ سے بہت زیادہ ویورز ہیں تو انہوں نے مجھے پوچھا تھا کہ ہمیں اس کا کمیشل کا پروسپیکٹ سمیں پوچھنا ہے کمیشل کہاں سٹینڈ کرتا ہے ریٹ آف ریٹان ریٹ آف انویسمنٹ یہ سارا کچھ تو میرے بھائی کمیشل جو ہے نا انہوں نے جس طرح سے کٹا ہوئے اس میں صرف چند کمیشل جو ہے نا وہ لینے والی چند کمیشل اگر آپ لینے گے تو آپ کو کچھ تھوڑا سا بینیفیٹ پھر بھی مل جائے گا ادر وائز اس کے علاوہ آپ کو کوئی زیادہ بینیفیٹ نہیں ملے کمیشل کی آج وہاں پر پرائیس ہے پانچ مرلہ کمیشل کی پرائیس مہا پہ اس وقت ایٹی فائیب سے نائنٹی فائیب لائک روپیس کے در میں آئے کنال کا بھی یہی ریٹ ایک کنال کا پلوڈ بھی آپ کو ایک کروڑ بھی کا مل جاتا ہے سزائیہ ہاؤزنگ فیس ٹوڑ ٹھیک ہے پانچ مرلہ کا پلوڈ آپ کو چالی سے پچاس لاک روپے ساری بائیس سے کیا نام لیتے ہیں پینتیس لاک روپے کی رینج میں ملتا ہے دس مرلہ کا پلوڈ جو ہے وہ آپ کو پانچالی سے پچپن لاک روپے کی رینج میں ملتا ہے ٹھیک ہے کنال کا پلوڈ آپ کو ایک کروڑ بھی کا ملتا ہے اچھا کمیشل آپ کو پچاسی سے پچانوے لاک روپے کی رینج میں ملتا ہے جو پیچھے گلی ہیں کمیشل کی جو پوری پوری انہوں نے گلیاں کاٹی نہیں ہے ان کا کوئی فائدہ نہیں دیکھیں آپ ایک دفعہ انٹر ہوئے ہیں آپ مین روڈ پہ ہی چیز خریدیں گے ٹھیک ہے کہ پیچھے گلیوں میں جائیں گے گلیوں میں بیسی گلی پتہ کیا ہوگا گلیوں میں زیادہ تار چھوٹے چھوٹے کاروبار نہیں ہوں جیسے کوئی درزی درزی اس طرح کے کاروبار ہوں گے اندر گلیوں میں لیس بیچنے والا یہ سارا ہوگا چالی سے پچاس ہزار پپولیشن کی ایک سوسائٹی اس میں یہ ساری چیزیں تو ہونے ہیں جو اچھا میڈیکل سٹور اچھا آپ کا گراسری سٹور آپ کی کوئی فرنچائز آپ کا کوئی بینک یہ سارے کے سارے مین پہ ہوں گے اور مین پہ اچھے پلوٹ صرف تیس سے چالیس اچھے پلوٹ کمشل کی ہیں جو میں نے مین پہ دیکھیں ہیں نقشے کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک چیز سجیسٹ کروں گا ویورس مین پہ ایک ایک کنال کا پلوٹ بھی ہے اور ایک ایک کنال کے پھر پلوٹ میں آپ کو پہلے بتا دوں ستر سے اسی پلوٹ ہے صرف سزائیہ ہاؤزنگ فیسٹ ہوگی آج ایک کروڑ پہ کا پلوٹ مل رہا ہے ایک کروڑ دن سے نیچے بھی مل رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب تیس سے چالیس ہزار لوگوں کی کمیونٹی ڈیویلپ ہوگی چار کنال کا جو آپ کا ہاؤس چار کنال کا جو آپ کا سکول ہے وہ سرب نہیں کر رہا ہے ایک کنال کے جو مین پہ پلوٹس ہوں گے وہ بھی کمرشل کی حیثیت ہی رکھیں گے وہ بھی کمرشل کی طرح ہی کام کریں گے یہ کوپریڈیو آزنگ سوسائیٹی ہے ڈی ایچے نہیں ہے کوپریڈیو آزنگ سوسائیٹی میں جو مین پہ پلوٹ ہوتے ہیں وہ کمرشل کے لئے آسف ہی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے میں خود بھی ایک کوپریڈیو آزنگ سوسائیٹی میں رہتا ہوں دوسری بات آپ کا کوئی اچھا ہاؤسپیٹل ایک کنال سے دو کنال میں اچھا ہاؤسپیٹل دو کنال تو جگہ سوسائیٹی والوں نے چھوڑی ہے ہاؤسپیٹل کے لئے ٹھیک ہے تو آپ خود دیکھ لیں کہ آپ بھی اگر دو کنال جگہ لے سکتے ہیں تو دو کنال جگہ لے کے رکھ لیں کل کوئی اچھا ہاؤسپیٹل سوسائیٹی کے مقابلے کا وہاں پہ چل سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کا کوئی سکول بان سکتا ہے ایک سے دو کنال میں کیونکہ دیکھیں جب چالیس سے زارہ لوگ کی کمیونٹی ہوگی پانچ دس مرلے پر زیادہ لوگ کمپرائز کر رہے ہیں چار کنال کا سکول آپ کی اس عبادی کو پورا نہیں کر پائے گا آس پاس کی عبادی کو تو آپ چھوڑ ہی دینا ٹھیک ہے آپ صرف ابھی فضائی ہاؤسپیٹل کی بات کریں چار کنال کا سکول نہیں سرف کر پائے گا جب آپ کے پاس دو کنال جگہ ہوگی اور آپ دو کنال کا سکول ڈالیں گے تو افکورس الائٹ سکول اور اس طرح کی فرنچائزز سمارٹ سکول کی الائٹ سکول کی اس طرح کی فرنچائزز آپ لے سکتے ہیں جب آپ اس طرح کی فرنچائزز لے کے کام کریں گے تو افکورس آپ کا سکول آپ کا جو وہ پانچ مرلے کا کمرشل جو آج آپ کو ایک کنال کی پرائز میں ملتا ہے آپ اگر ایک کنال کا پلوڈ لے کے اس کو کمرشل کی حیثیت سے ڈیکلیئر کریں آج سے پانچ سال بعد ابھی نہیں پانچ سال بعد اچھا ان فائف تو سکس یئرز میں ہوگا کیا عبادی جس طرح سے گروہ کرنا شروع کرے گی سارے لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ جو ایک کنال کا پلوڈ ہے یہ ایک قسم کا کمرشل ہے آپ آج جو پلوڈ نبے پچانوے یا ایک کروڑ بے کا لیتے ہیں پانچ سال میں یہ پلوڈ ایکزیکٹلی ڈبل پرائز پہ بھی کھے گا ریٹان آف انویسمنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ان پور ٹو فائف یرز ٹری یرز میں بھی ہو سکتا ہے لیکن چھوڑیں اگر آپ اس سے زیادہ لانگ ٹرم رکھتے ہیں تو آپ اس سے سکول بنا دیں آپ اس کا کوئی کیا نام لیتے ہیں ہوسپیٹل بنا دیں اور ایک بار اچھے بینکس جو ہیں وہ کمرشل کی بجائے تھوڑی زیادہ سپیس جا رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت اچھا ریٹان دیتے ہیں آپ وہ بنا سکتے ہیں آپ کو ریسٹورین ٹائپ چیز بنا سکتے ہیں چالیس ہزار لوگوں کی کمیونٹی میں ایک چھوٹا سا ریسٹ آوس ٹائپ ایک ہوتل ٹائپ چیز بھی بنا سکتے ہیں آپ ایک کنال کے اپنے گھر میں ایک کنال کے اپنے پلوڈ میں تو ویورز کمرشل اگر لینا ہے پھر بتا رہا ہوں کمرشل اگر لینا ہے تو مین کا اثر وائز ایک کنال کا پلوڈ لینا ہے سب سے بیسٹ انویسمنٹ ہے بہت کم پلوڈ ہیں ڈھونڈنے سے ملے گا مین کا لیجئے گا ایک نمبر، چھے نمبر، سات نمبر، آٹ نمبر نو نمبر، دس نمبر، یارہ نمبر، بارہ نمبر بارہ تک ایک، چھے، ایک پھر دو تین چار پانچ چھوڑ گئے دو بھی لے لیں تو کوئی حرج نہیں ہے ایک اور دو لے لیں پھر تین چار پانچ چھوڑ کے چھے سے شروع ہو جائیں بارہ تک جائیں یہ جو دو اور چھے سات پلوڈ آٹھ دس پلوڈ ہیں ایک کنال کا کمرشل ہے اور آج آپ کو پانچ مرلے کی پرائیس میں ملے رہے پانچ مرلے کا کمرشل، ایک کنال کا پلوڈ ایک پرائیس کا، پانچ سار لاکھ روپے کا فرق ٹھیک ہے اس کے بعد جہاں پہ کمرشل ختم ہوتے ہیں دوبارہ سے ایک لائن ہے کمرشل کی اس کے بعد جہاں کمرشل ختم ہوتے ہیں ڈی بلوک کیلو ہوتا ہے پھر کچھ پلوڈ مین پہ ہی ایک ایک کنال کے آتے ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں ان سب کو کمرشل کی حیثیت ملے ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے تو بائیس سے پینتیس لاکھ روپے کا پانچ مرلے آپ اس میں بھی انویسمنٹ کر سکتے ہیں بہت اچھی انویسمنٹ ہے آج سے تین سے چار سال میں یہ ڈبل ہو جائے گی آپ کے ایرکیت میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے اے ڈی بلوڈی میں پلوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے سوئی گیا اس میں تو پانچ مرلے کا پلوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ آپ تھوڑا سا اس طرح جائیں سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کی سائیڈ پہ ساری انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیویلپ پہ ہو رہی ہے انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیویلپ ہو چونکہ یہ پلوڈ نہیں ملتا وہاں پہ وہاں کے جو اچھے آفیسرز ہیں وہاں پہ کام کرنے والے اچھے انڈسٹریلسٹ یا ان کے اچھے انپلوئیز وہ پانچ مرلے کا گھارے فورڈ کر رہے ہیں اور انہوں نے یہاں پہ ہی رہنا ہے کیونکہ ان کا کام یہاں انڈسٹریل اسٹیٹ میں ہے سندر انڈسٹریل اسٹیٹ یہاں سے صرف پانچ کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ ہے ٹھیک ہے اڈہ اپلوڈ بھی یہاں سے پانچ کلومیٹر کے ڈسٹنس بھی ہے اور اڈہ اپلوڈ پہ آپ کو پتہ رینگ روڈ آ رہی ہے ٹھیک ہے جی تو آپ یہ کہلیں کہ یہ سوسائٹی کوئی بہت زیادہ لہور سے کٹیوی سوسائٹی نہیں ہوگی ایک چھوٹا سا ڈسٹیڈوانٹیج اس سوسائٹی کو ضرور رہے گا کہ یہ کیونکہ نواز شریف صاحب کے گھر کے پر کل قریب ہے تو جو پولٹیکل خورٹ ڈیز ہوتے ہیں ان میں اس کو ایکسس کرنا ادھر آنا تھوڑا سا کرٹیکل سٹویشن بھان سکتی ہے ٹھیک ہے یہ تھا کہنا ہم لیتے ہیں فضائیہ ہاؤزنگ ٹو بریف پروپٹی انیلیسس ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ آپ کو مجھے کچھ بھی پوچھنا ہو نیچے کومنٹ کر دیں میں کومنٹ پر آپ کو واتس ایپ نمبر دے دوں گا میں ویسے بھی کوشش کروں گا کہ میں نیچے واتس ایپ نمبر لکھ دوں جایدہ.com.pk کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں فیس بک پر ضرور جائیں اور جایدہ.com.pk ویورز ایک ویب سائٹ ہے پروپٹی صرف پروپٹی ویب سائٹ ہے اس کو ضرور ویزٹ کریں اور یہاں سے جب بھی کچھ دیکھیں تو جب بھی کسی پروپٹی ڈیلر کو اس کے طور پون کریں تو کائنڈلی ضرور کہا کریں جی کہ جائدہ کو دیکھا جائدہ پر یہ ایڈ دیکھا تھا اس کے علاوہ آپ مجھے جہاں کی جو بھی پروپٹی کا کہیں گے کہ مجھے وہاں پر سے اس پروپٹی کا انیلیسس دے دیں اوورویو لے دیں اگر میرے پاس نہیں ہوگا تو سنڈے کا دینے کہ ایسا ہوتا ہے میں ضرور جا کے اسے وزٹ کروں گا جیسے میں نے کالفظہ یا آزین فیسٹو کو وزٹ کی ہے اور آپ کو بریف انیلیسس لا کے دیا کروں گا ٹھیک ہے بیویس، ٹھینکیو سو مچ سید وکاس جائدار.com.pk